ہر کوئی اپنی راہ ہوئے گا جس دن میرا جس دن میرا راہ ہوئے گا جس دن میرا سونیا اے در تو اکھو تو اڈا را جا منظور حسین کرلو کا جنم انیس سو سٹھ سٹھ میں خانے وال میں ہوا جہاں سے باب میں ہجرت کر کے وہ تلمبہ چلے گئے ان کا نام منظور حسین تھا جو ان کے والدین نے رکھا تھا بچپن میں اپنی جسمانی ساخت اور شوخپن کی وجہ سے پیار سے لوگ انہیں منہ کہتے تھے جب وہ آوائلے جوانی میں تھے تو انہوں نے عزیز میاں کی کوالی کو مزاہیہ انداز میں پڑا جہاں پہ ہارمونیم بزنا تھا وہاں انہوں نے اپنی آواز میں ہی کرلو کر دیا جس کے بعد ان کا نام کرلو پڑ گیا خانے وال کا منظور حسین فن کی دنیا میں منظور حسین کرلو کے نام سے مشہور ہو گیا ان کی تعلیم کی بات کریں تو انہوں نے سکول کی کوئی تعلیم حاصل نہیں کی ان کے والدین مزدور تھے کرلو بھی بچپن میں ہی ان کے ساتھ محنت مزدوری کرنا شروع ہو گئے منظور حسین کرلو نے ایک ہی شادی کی جس سے ان کے تین بیٹے اور ایک بیٹی ہیں ان کے بچے ان کے شعبے کی طرف نہیں آئے بلکہ وہ اپنی ہی دنیا میں رہتے ہیں اور دیگر شعبوں میں کام کرتے ہیں منظور حسین کرلو کی اگر فنی زندگی کی بات کریں تو وہ بہت بڑے فنکار اور پروفارمر تھے پاکستان میں ان کے مقابلے کا لوگ فنکار پیدا نہیں ہوا انہوں نے بیق وقت گلوکاری اور مزاہی عدکاری میں نام کمایا انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ بچپن میں ہی گھر کی ذمہ داری اٹھا لی اور والد کا کندھا بن گئے منظور حسین کرلو نے دس سال کی عمر میں شادیوں اور میلوں کے موقع پہ ڈھول بجانا شروع کر دیا وہ شادیوں اور میلوں پہ پوری پوری رات ڈھول بجاتے جس کے عوض انہیں دس روپے ملتے تھے جب انہوں نے اس طرح پرفارمر کرنا شروع کیا اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا وہ اس شعبے میں آگے جائیں گے اور اپنے فن کو مزید وصد دیں گے منظور حسین کرلو جب کچھ بڑے ہوئے تو ڈھول بجاتے ہوئے اپنی ٹانگ گردن میں پھسا لیتے اور ہاتھوں کے بل آگے پیچھے گھومنا شروع کر دیتے یہ ایک غیر معمولی فن تھا جس کی بدولت وہ میلوں میں مشہور ہونے لگے اور لوگوں کو پتا چلنا شروع ہو گیا کہ ایک فنکار ایسا بھی ہے جو ٹانگیں سر پہ رکھ کے ہاتھوں کے بل چلتا ہے یہ منظر تماشائیوں کے لیے قابل دید ہوتا تھا لوگ کرلو کی پذیرائی کر رہے تھے اور وہ مزید محنت کر کے نئے نئے کرتب سیخ رہے تھے جس کی وجہ سے شائقین کے چہروں پر مسکراہت بکھرتی تھی اور کرلو ان کی مسکراہتوں میں اپنا معافضہ وصول کر لیتے جب کرلو میلوں میں گلوکاری اور مزاہی عدکاری میں نام بنا چکے تھے تو لوگ فنکار سلیم اختر سلیمی نے ان کو مشورہ دیا کہ تم اپنی آواز میں گیت ریکارڈ کر آو جس کے بعد انہوں نے اپنا پہلا ایلبم ریکارڈ کر آیا اس کی ایلبم کی خاص بات یہ تھی کہ اس کی بیک سائیڈ پہ گلوکار کی تصویر نہیں تھی میوزیک کمپنی نے ان کی تصویر یہ کہہ کر چھاپنے سے انکار کیا کہ وہ معمولی سی شکل اور وضاقتہ کے مالک ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی تصویر لے کر لوگ یہ آلبم نہ خریدیں اسی لئے ہم آپ کی تصویر نہیں لگاتے جس پہ کرلو بھی مان گئے لیکن جیسے ہی ان کا مزاہیہ لطیفوں اور گانوں کا آلبم مارکیٹ میں آیا لوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور ایک وقت تھا کہ ان کے آلبم کی کوئی کسٹ مارکیٹ میں موجود نہ تھی یہ آلبم اپنی نوعیت کا منفرد آلبم تھا جس کی ایک سائیڈ پہ گانے اور دوسری سائیڈ پہ مزاہیہ لطیفے تھے پہلی آلبم کے ہٹ ہونے کے بعد ان کی آدام میں پذیرائی اور بڑھ گئی اور وہ پنجاب بھر کی شادیوں اور میلوں میں پرفارم کرنا شروع ہو گئے جبکہ اسٹ کا دور ختم ہونا شروع ہوا تو کرلو نے تھر پروڈکشن کے تحت مزاہیہ گانوں اور لطیفوں پر مشتمل سیڈیز ریکارڈ کرانا شروع کی جس کے بعد انہوں نے فلم انڈسٹری میں قدم رکھ دیا اور پنجاب بھی اور رشناوی زبان پر مبنی فلم کرلو نمبرداری بنائی جو ہاتھوں ہاتھ بیکی اور سرائی کی فلموں کے بڑے عدکار بن گئے پیہ در پیہ سرائی کی فلموں میں کام کرنا شروع کیا جن میں وٹہ سٹھا راوی دارات شریکہ نالمتھا شامل ہیں ان تمام فلموں میں مزاہ کے ساتھ ساتھ رشناوی زبان کی ترویت شامل تھی انہیں اپنی تمام فلموں میں معاشرتی مسائل کو بھی موضوع بنایا گیا انہوں نے خاص طور پر نشائیوں پر تنقید کی تاکہ وہ اس سے برے کام سے باز رہیں ان کی فلموں میں علاقائی مسائل بھی دکھائی جاتے تھے ان کی فلم فل پیکیز ہوتی تھی کمالیہ سے تعلق رکھنے والے منور بھنڈر کو وہ اپنا استاد مانتے تھے انہی کی بدولت ان کو یہ مقام ملا تھا منظور کرلو مزاہ کی دنیا کا بڑا نام تھا لیکن وقت کی ستم زریفی کے وہ ٹی وی اور لولی وڈ انڈسٹری میں کام نہ کر سکے لیکن انہوں نے تھر پروڈکشن کے تحت بننے والی فلموں میں کام کیا منظور حسین کرلو نے خود کو ہمیشہ وقت کے ساتھ ڈھالا اور ٹکنالوجی کے ساتھ چلتے رہے کرلو بھلے انپڑتے لیکن ان کی اپنے کام کے ساتھ لگن اور محنت کا کوئی استان ہی نہ تھا جب وہ انڈسٹری میں آئے تو کیسٹ کا زمانہ تھا جس میں انہوں نے بے شمار ایلبم نکالے ایک وقت میں وہ سب سے زیادہ ایلبم نکالنے والی فوک فنکار تھے اس کے بعد سیڈی کا دور آیا تو کرلو نے تھر پروڈکشن کے ساتھ مل کر فلمیں بنا ڈالیں اور سیڈی کی کیسٹس نکالنا شروع کر دیں پھر موبائل کا زمانہ آیا تو انہوں نے یوٹیوب پہ بے شمار ویڈیو کلپ لگائے اور اپنے فن کو پوری دنیا کو دکھایا کرلو نے یوٹیوب کے علاوہ ٹک ٹاک پہ بھی کام کیا وہ ٹک ٹاک پہ بہت مشہور تھے ان کے لطیفی اور گانے وائرل ہو جاتے تھے انہوں نے ٹیکنالوجی کی جدت کا صحیح استعمال کیا اور ہر پلیٹ فارم پہ اپنے فن کا لوہا منوایا منظور حسین کرلو مولانا تارک جمیل سے بہت متاثر تھے انہوں نے مولانا کے ساتھ تبلیغی زماعت کا سفر کیا اور حج بھی ادا کیا لیکن بقول ان کی دعوتیں تبلیغ سے ان کا گھر نہیں چل رہا تھا تو انہوں نے دوبارہ مزاق کی دنیا میں قدم رکھ دیا مختلف فلموں اور سکٹس میں پرفارم کرنے لگے وہ محرم الحرام میں اپنے آبائی علاقے میں جلوس عزام زلجنہ کی برامدگی سے قبل اپنے لکھے مرسیے بھی پڑھتے انہوں نے سرائی کی بیلٹ کے لوگوں کے چہروں پہ خوشیاں بکھیریں اور یہ خوشیاں بکھیرنے والا فنکار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے رب کے حضور پیش ہو گیا اللہ پاک ان کی دراجات بلند فرمائے اور ان کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے آمین موسیقی 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 موسیقی